شب برات کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کوئی حسن کو بخشتا ہے برات اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے اس کے زمن میں جو صحیح حادیث ہے صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کا کی باری تھی یا کہ میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے ہیں تو میں گھومتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقی میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں بس یہ ثابت ہے باقی اب اس میں جو ہے ہندووں سے ہم نے مانگ لی دیوالی تو وہ دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے اور بٹیاں جلائی جا رہی ہیں تو مشتریف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں جیسے اید ملاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی یا شیعوں کے تازیوں کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنا لی اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فرام کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں یہ چیزیں نہیں البتہ تو ہر رات میں بہت عالی ہے چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا اس رات کو آپ کو کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جلت البقی میں تو اگر آپ بھی کریں نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے بہت اچھی بات ہے اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح منانا پٹاخے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا یہ بہرہ سے ہی نہیں ہے روزہ بھی چونکہ پندروی شب ہوتی ہے پندروی دن ہوتا ہے پھر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیتے ہو کیا کہنے ہیں نور و لالہ نور ہیں اور روزہ کسی وقت بھی نفلی روزہ بشکا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا موسیقی موسیقی موسیقی